ہاں جی پاہ صاحب جی باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی فتح جی باہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح جی کدنا جی کدہ سوری جی ریک واردی طرح ریک اوری اسی سوری کہہ دیدھایا ہن تک تفاہن پتہ لگے گیا ہنہ پی تاہدیدہ مطلب کی ہے نہیں مطلب مطلب سی بات اللہ ہنے ہنے ہاں پر دو کو جمع تیاری کا اللہ پینا ہنہ پی تھنکیو جی سمجھنے لیسا نو انڈرسٹینڈ کرنے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہان جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوہ دے تینہ دے ارسان دا جدا تھوڑا یا مات پید ہوئے آئے تو دو چارہ سبکوں کو کھرے کیتے جدا ہاں جی اوہ دلیل اے دے رہا سکتا ہے اوہ دے تینہ دے رہا سکتا ہے اوہ دے تینہ دے رہا چارہ دے رہا اے نپا بھی مات پید رہا اے تو باد بھی ہو سکتا ہے نہ اے دا اے پا رہا بھی انہوں دے وچہ کوئی غلط ہے ہاں جی اور وہ کہنے دے بھی تو باد بھی ہونا گیا وہ بھی ٹھیک ہی ہونا گیا ہاں اور وہ تینہ دے رہا ہے نا انہوں نے دیتیا کہ اسے پندر اس شرسنگ دی میرا خیال ہے انہوں نے داس مکراندہ ٹھیکا بھی کیتا جیڈا سکھا ہے دے شاب دے پیش ہے وہ ہی اس شرسنگ ہو پیدر بلے آنے بیچوں وقت ہاں ہاں وہ کہنے دے بھی انہوں پیدبتہ سمجھدے ایک واہی گروہ شبد دے انہیں پانچسو ارتھ کیتے ہوئے ہیں ایک واہی گروہ شبد دے پانچسو ارتھ کیتے ہیں ابھی اسی تو بہت پیشی ہے باہ 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 بی جانی ہے تو تو ود بھی ارتھ ہو ساکتے ہیں سارے صحیح ہونا جانی کہ ایک کسے ارتھر دے کسے پانچسو تک ارتھ کر دے وہ سارے صحیح ہیں دے جے ٹچنیاں والا ایک ارتھر دے تو وہ غلط ہو جاندے ہیں آپ ایک ایک اٹھر دے جو مردی بنا بنا کے بولی جانا وہ سارا صحیح ہے ہم تو غلط جو کرنا سارے رہی کرو بس ہم ہم ہاں 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 ثبوت پیش کرن دیں ہاں جو خانے کی جتے دے ہے گیا وہ جب دا ہوا لے کے شخص شبر پہ زندے پائے ہیں جاں وہ حوالے زندے پائے ہیں گیا پائی جائتا جی دے کوئی لیکس دے آہاں ہوا لہا دے رہے ہیں جائتا جی دے سا دے کوئی لیکس دے آہاں جو دے بچے داسوں کاشا دی بانی دا جی دا ہے گا وہ جیدر کیتا ہویا پر میں تھا کہنا چونہ بھی اس سروتا جنہوں نے سروت کے انڈیا ساڑے پراہتا نے سروتا اونہ تو اگوائی لیندے پیادی دا سنگران تھا گروہ دی کرتا ہے گیا جا نہیں ہے گی یہ کنہ کو صحیح ہوگا اس سروتا تو اگوائی لینے جیدی ہے گی کیونکہ ہونے سوال پہ جی رہے گا اوہ سے رچنا دے اوپے ہو رہے ہیں جنہوں دس میں پاتشاہ دی رچنا کیا جا رہے ہیں یہ کوہ چنہوں دے اوپے ہو رہے ہیں وہاں بھی او دس پاتشاہ دی رچنا ہے گیا جا نہیں ہے گی یہ سائدہ سوال او سب تو وڈی لکھتے ہیں گا اوہ پھر یہ نا جیڑے سروت جیڑے باہت میں جا آئے ہوئے ہیں انہوں نے اسی جگین کردہ کرے ہیں انہوں نے جگین کردہ کر کے دلگیر ہونے بھی یہی کر دیا نا اوہ کہنے پہ تسی باقی جو کرنا کرو پر جو جیڑے سورس آئی اسی سچ لے آکے تو انہوں دے رہے ہیں انہوں نے شک نہ کرو سورس کے دن دس مگران تو وڈا سورس انہوں نے کی آکھوں گی ہم ہوال تب دس مگران جیڑی ایک بڈا زارا گران تو بہت ساری رجنامہ جیڑی آنہوں نے گروہ گوبل سنگھ جیڑی آنکھی ہیں جا رہی ہیں ہم اور آنکھ یہ کہہ رہے ہیں بھی اوہ دی سنپادنہ جیڑی ہے گیا پائی منی سنگھ نے کی تھی یا بابا دیب سنگھ نے انہوں بات لکھوایا وہاں بلکل سدھی گال جیڑی آنہ تو آڈی جو تا ہوں تجھے کہہ رہے ہیں سدھی گال اے آہ پہ جیس جدو اسی ہیں شک کر رہے ہیں پہ وہ گران تو گروہ گوبل سنگھ نے انہوں نے لکھیا کسے ہور دی لکھتے ہیں لکھوایا گیا بالکل بلکل 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 پہائی میں گلکہ نہیں چوندہ سگا بھی یہ سادہ تو سوال اوہ سنگھ جی نہیں اس لکھتے جڑی گروہ گوبل سنگھ گی نام دینال جوڑی جا رہی ہیں بس ساڈہ آہ پہ لکھتے ہیں اوہ لکھتے جڑی ہے یہ گروہ گوبل سنگھ یہ لکھتے نہیں ہے یا اوہ دے واقعی جیرے تو اسی حوالے دننے پر پائی جائیتا ہے جی دیکھا لو جائے پائی کے سب سنگی دیکھا لو جائے کسے اور دیکھا اوہ دے اسے بھی تو تھا در فرال اوہ ہی ہونا وہاں اوہ ہی اوہ ہی ہے جی اوہ ہی ہے ایک بڑا جدہ ایک دن دے ہوں دے کسے انگریج دا منہوں نے نام ہے میرے پول دی ہے کبھی اوہ انگریج سکھا دے دالوے چکے گیا دو گرن تھا دا پرکاش جیدہ دیکھیا اوہ اسے کئی پر یہ دلیل ہی نا دی سنی ہونے کئی تقریبا سارے ہی ہو دے حق دے ایک دلیل دن دے اور میرے کل ہو دا نام نہیں ہے شاید تو انہوں یاد ہوگی جان میرے دماغ کیوں نکل میرے بھی ہن ہے گا سکھا پر ہوں میرے آنی کلک نہیں ہو رہی میں نے پتا ہے گا لو ہوئیوں میں سنی ہوں بہت باری ہاں تقریبا سارے کہیں گے بھی انگریج جیدہ ہے گا جدو سکھاں دے جاتی میں چکے گیا تو دو گرن تھا دا پرکاش جیدہ نا ہونہوں دے جکین اسی کر لیا ہے نا ہونہوں دے جکین کر کے کہیں گے بھی ہونے اس گلنو مننا بھی دس مو پاتشاہ جیدہ دی رچنا ہے دس مو گرن تیجیدہ ہے ہونہ سپورج کر لو آج تو سو دو سو سال بہت ہے یا ہونہ میں انہوں نہیں پتا کے پی اے سے گلنے کوئی کتاب لکھی ہو رہے ہیں یا یہ کپی اس گلن بھی ہے لے کہ جدو میں میں ہی تے گیا سی ہو دو گرن سان دا پرکاش جیگا ہاں ہونہیں گوھرے دی گل دے جکین کر کے دو تین سو سال بہت ہے کپی اس گلنے بھی ہاں گیا ہیارا شاید ہونے کیتے جیونی آپ نے لیکھی ہوئے دے جو ہونے بھی لیکھ جاندہ جے کیونکہ بہتے جیڑے ریتنا میں ہے گیا جا ایتاں دی لیکسا جیڑی سادیتاک آئیاں ماں جیڑے او سویلے دے مخی سیکس دینا انہاں مخی سکھان دا نام ورک ورک کے لیکسا جیڑی ہیں گیا بس 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 مہان پر انہوں اپنی گلوں سیٹیفائی کرنے مکالف لارڈ مکالف سیجی ہوتا نا ٹھیک 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 بلکو ہاں چلو بدہ میں کالف لی گلدے کے اب جقین کر لیا پہDie ہیں گلد کرو کہ دو پر کالف سال بات گی곤 lace ہوتی گلنے ہیڑا سنا سنا کے کے destroy یا کیا خاند دیکھو براد کے اندہ پر Hundrod لائشتاں very Streak بلکو ہاں جی ہاں 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 سولہ سو پچھانے میں دے بچے کہہ رہے ہیں گروہ خال صاحب مانیوں پھرگڑ گران کی دے بچے گروہ صاحب نے اپنے دیتا ہے یعنی کہ سارا ہی رالگڑ کیتا ہیا سارے دے بچے ملاوٹ ہے اپنے اینا سروتانو ادار بڑھان کے ہجی لیکسانو ادار بڑھان کے ہجی دا سیسلا کار سٹھ دیا دا سنگران سے جیڑا ہے گا بھائی گروہ بھائی گروہ بھائی جیڈی رچنا مارک کیسے ہو دی نہیں ہو سکتا بلکل نہیں جی گروہ صاحب دے نال جوڑوں میں واسطے تو میں ہوں تسریے اے دی جدو لیکس پچھ میں پیشل دوہ کبھی کرنے کیوں کہ مو دے دا پیاسی خاص کر کے چار سو پانجوہ چرے پر جیڈا ہے کابا دے دے بچے چاو پئی نام دیے رچنا ہے گی یا جیڈا ہوں لیکس دا پندر بھی یا نا جیڈے لکھاری دا لکھیا ہویا جیڈے لکھاری دا لکھیا ہویا صرف او دے کولا ہاں کب تک لکھن دی پویٹری لکھن دی او دے کول کلا جرور ہے گیا پر سوچ بلکل اس سے لیول دیا جیس لیول دی سوچ کبھی سنٹوک سنگ دی اور کبھی سنٹوک سنگ دے آپاں جدو پچھلے دو سالان دے بچے بچارے خاص کر کے دو پر سانگا گروہ گوبن سنگی دی بچے جیڈا تے ہیم کونٹ تے پاگتی کرن دا با کیونکہ دو دو حوالے نے دیتے ہیں ایک تہاں تے لکھیا بھر گوبن سنگ دا پچھلا جنب ہیم کونٹ تے پاگتی کی تی ہے دوسرے نے کیسے گا ہجور سا پاگتی کی تی ہے جا اور جیڈیا ان نے وہ دا تھاما دیتے لڑائیاں دا جکر کیتا بلکل او ہی لڑائیاں دی شہلی جڑی ہے گیا او سے طریقے دی ساری کتھا کہانی جڑی ہے گیا اور ایتھے نیٹ ایتھے چندی دی بار بھی پڑھوں گے او دے بچے بچے چندی دا جیڈا دیتا دینار جو دون دا او کہانی میں ساری ایک دوسرے دینار مل دی گل گیا جیڈے سبند دے بچے سارا کچھ جیڈا ہے گا پرچھا رہا جا رہا اور اوہو جی لیکت مو اسی ایک پاسی ان کو گوبن سنگ جیڈا پا جیوان دیکھ دے ہونا دا چالی کو تالی سال دا سارے دا سارا جیوان جیڈا ہے گا کننا شنگرش پورن ہے گا یا او دے بچے اے ہو جا تائم کردنا جیڈا دے بھی سوکڑے کریں تو شاید کہانی دی سنامی دیتی ہیں گیا دا سنگران سے دے شروع چرے تراندیاں جیڈی ہیں گیا آم جیڈے سدار ہیں نا پدر دے لوگ ہے گیا او بھی کدرے اپنے پروار دے بچے بے کے اپنے سنگی ساتھی ہیں بچے بے کے اپنے نینے پتر دی شب داولی جیڈی ہے گیا او بھی نہیں بڑھ او نہیں کر دی نہیں کر دی جی اے کدرے لوگیاں دی تانی برٹھی ہو دے او میلے بیٹھ کے اے ہو جی شب داولی جیڈی ہے گیا سواد لے لے کہ جرور ہے کہ دوسرے دے لوگیں دیا سناؤ دیا سنو دیا او دے بچے سواد لیں دیا نہیں تے آم آم سدارن پدر والا بندہ بھی جی اے ہو جی جالو پر کرن لگے بندہ کے دا پاندھکار جرے آگی میں نے سنو ہاں پیاماں یا تے او سارا کچھ جیڈا ہے گا ابا او انہاں نے گرو گوبین سنگھ جی دے نام دے نہ رہ گا جوڑے آگا ہم اور اخیر بے ہوتے ہونے جو لو او دا جیڈا مہاتم اے دس دے آبی سنے گونگ جو جاہیں سورسنا پاوے سنے مور چتلائے چتر پایا ہم بی اے نو پڑھنا ہونے اٹھ گلے تھے ہو را تھوڑی سمسلہ نہیں چاہی دی ہے کیونکہ جیڈا چوپئی دی بانی کا ہے کہ انہوں نے پرچلت کیتا ہے جیڈا نام کہیں دے بھی چوپئی صاحب ہے ہرام کے چوپئی جیڈا ہے گا اپنے آپ دے بیچے کشانت دا نام کسے بانی دا نام نہیں ہے گا اپنے آپ دے بیچے اے اکشانت دا نام ہے یا ہرام پا سخنی صاحب بھی بانی پڑ دے ہیں اوڈا سرلیک لکھا ہے گا سخنی مہلا پنجوار رامکلی مہلا تیجا انہوں نے بانی دا نام شروع چیدتا ہے جا پا دا نام شروع چیدتا ہے یا اور بعد دے بیچے چاری پاوڑیاں نام ساہب دیا چوپئی صلوکیاں چوپئی آشکپدیاں پر اوز بانی نو کدے کس نے آشکپدی صاحب بھی بانی دیا نہیں کہا سلوکے جیڈا شانت دا نام ہے چاری پاوڑیاں نام ساہب دیا پاوڑی صاحب تھوڑی کس نے آکھا اناندہ صاحب وہ دا سرلیک جیڈا دیتا ہے وہ دا نام ہے بلکل جب چیدے بھی اوٹو کھلا چوپئی جیڈا ہے گا اوز شانت دا نام ہے یا اسی انہوں نے چوپئی صاحب بنا دیتا کیونکہ سرلیک چوپئی تھوڑی ہے گا ہم انہوں سرلیک جیڈا دیکھنا ہو تو شروع چیدتا جانا پڑنا جتھے آتھے وہ چریتر پاکیاں لکھے آیا با اتھو کہانیاں شروع ہوں گیا پانیدہ نام پہ چریتر پاکیاں ہو گا پر جدو انہوں نے کہا چوپئی سرلیک چوپئیاں جیڈا ہے گیاں چریترہ دیکھوں گے تو ہجارہ دی گنتی دے بیچ چوپئیاں یا انہوں دے بیچ جدو کہیں دے بھی سنے گونگ جو جاہیں جیڈا کچھ گونگا سنے لبے اس چوپئی نو تو ان رسلیں مل جاندی انہوں نے سنسلہ کر لیا بھی تین سو سکتر انکتوں لے کے تے چار سو جڈا ہے گا چار سو تین انکت تک بھی جنیاں چوپئیاں ہے گیاں صرف انہوں بھی اتھے گالے کی پی جا رہی ہے انہوں ہی چوپئی ساو کہنا ہی ہے انہوں نے باستے تے پورا چار سو پانچنے چریتر نہیں چار سو پانچنے پورے دے پورے چریتر جڈا ہے گیا ہم سننوارے تو واقعہ دیکھ دے ہی سننوارے گونگے نو جبانہ مل دیا پہیاں پکنے کیل جنڈیاں گالا ہونا جبانہ تو نگل دیا پہیاں جیرے انہوں گروہ دی بانی مندے پہیاں اور انہوں نے کال دے تے لڑ دے پہیاں بانگے یہ گونگے جیرے ہیں کہ جبانہ نے باندے پہیاں تو کوئی شاک نہیں ہے گا پہ رہا ہے جی جبانہ انہوں نے مل دی پہیاں جو سامنے ساڑے آ رہی ہے گئی ہے ہم ہم خیر آپاں ایک کہانی نو تھوڑا لے لیے بھی نا پھر اپنے رہا جوے اے جی چار سو پانے میں چلتریاں بے سروتے ہیں دے نالا پہاں گل سانجی کر لئیے تے جیرہ دس ان گرانت سے جن وارکھے جاندہ جیرے چودہ سو اٹھائی پنے یا کل ہاں جی اوہ دے وچھ تقریباً آٹھائی نتی پنے یا سر تو بڑھڑا چلتریاں ہم یا تیرہ سو انار تو شروع ہوکے تیرہ سو اٹھاسی پنے تک تقریباً آٹھائی پنے بندیاں ایک چلتر دے یا چار سو پانے میں چلتر جڑا ہے گا با اور اس چلتر دے وچھو کے والا اخیر اللہ ڈیڑھک پنے لے آ جاندہ جنوے چاو پہی صاحب گیندے ہیں ہم باکی ساری رچنا جی ری ہے گیا اس نو شرد تھا جاندہ با اونا اوس رچنا نو مینونہ میں بہت ہے انہوں کا دی پڑھے ابھی ہوئے ہیں بیٹوں نہیں بہت ام پتا بھی ہوگی بھی ہوگی بچھ کہانی جی ری ہے گیا پک چلتریاں یا وہ کہانی ہے چلتی ہے بھی ساتھ جوک دے جمانے دی میں جدہ پہلہ گال کیتی ہے بھی جدہ جدہ اس کہانی نو پڑھوں گے ویسے تے جے اوہ دے بچوں کوئی سنسنا میں تو بڑا ہوئے تھا میں معافی مانگ دا ہوں کیونکہ بڑا مشکل ہے اوہ دے بچوں کوئی ایک کہانی دی لگاتا ہرتا جری ہے گیے براؤنی پر میں دو تنہوں تلاکے جنہیں گا انہوں سمرائز کر سکیا آسانی دے دال جری ہو کہانی جی کوئی بندی دیتا دے تھوڑی بہتی اوہ میں جری ہے گی سنوہ تنیل آسان جی کرلا ہوں گا پر اوہ دے بچوں بھی دیکھ لے ہو بھی جے اے اس لکھت نو گرو گوبین سنگھ جی دی رچنا مننا ہو گئے ہاں جی کہ پھر فیصلہ کرنا پاؤ گا بھی گرو گوبین سنگھ جی تو وڈا گپی کوئی دنیا میں چھو ساکتا کہ نہیں ہو ہم جے اے اس لکھت نو کہنا ہو گئے بھی یہ لکھت ساری دی ساری کیونکہ اکثر کہتے بھی چوپئی انہوں نہیں مان دے میں کہا بھی جے چوپئی چریا چرے تر باقی سارا گرانتی ایک کوئی لکھاری دا لکھیا ہویا جی نہیں مننا گیا ہم دیکھاؤں گے بھی جے نے جاب صاحب لکھیا ہویا جاب صاحب اچھ گئے دے کوئی گلتی نہیں تب پرسا سوئی ہیں دے بچ کوئی گلتی نہیں پر جدوں ایک آکھ ہوں گے کہ سارے دا سارا داسم گرانتی ایک کوئی لکھاری دا لکھیا ہویا پھر سارے دے لیگ امار بھی ہو ہم اے فیصلہ پہلا تو انہوں کرنا پہنا بچہ ڈیاں بڑھیاں 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 گپپاں بھی تھاکپ سو پڑھی آلے والا جا کبھی سنٹوک سنگھ جنہیں ہے گے سارے اے دے سامنے توشی جاپڑنا ہے ممبول بھی جاپڑنا ہے جنہیں گپپاں اے ایک کوئی چار سو پانچ میں چلیتر دے بچ لکھیاں گئیاں اور ساریاں گپاں دا لکھاری دے رہا ہے گا اے گروہ گوبن سنگھ جی نو بنارا رہا ہے گرگو میں سنی چیزے نام دے ایک راجہ ساتھ جگدے میں جب رہا ہے گا بھٹ گئی ایک کہانی ہے کہیں دی ساتھ جگدے سمیں دی کہانی ہیں دی کہ ساتھ سندھ نام دا ایک راجہ ساتھ جگدے میں جب رہا جنہوں برمہ نے آپ تلک دیتا کہ سارے دیوتیاں دا راجہ سی جنہیں کئی سال جب رہا ہے گا ساتھ جگدے میں جب راج کی اس راجہ دی لڑائی ہوئی یا دیرگ دینٹ دینا دیرگ دینٹ مطلب لمبے لمبے دندے سی گئی ہم پہلی گا پہ دا سا ہجار شونی دالے لے کے آیا جا جنہوں جنہوں کہیں دیا شونی سوڑے ایک دی گھنٹی جری ہے گیا تقریبا جے پائکان سنگھ نہ پہ نے دیکھ دیا تو دو لاکھا اٹھارہ ہجار ساتھ سوڑے قریب سوڑے دو لاکھ ایک خونی بن دیا ٹھیکیا انہوں تسی دا سا ہجار دے نال ملٹی پلائی کرو انہی سینہ لے کے دیرگ دینٹ نے ساتھ سندھ راجہ دے اتیجڑا ہے گا اللہ پہلے ایک گروہ گوبن سنگھ لکھ دیکھ دیکھا ہے یعنی دو لاکھ سدھا دو لاکھ نوں دا سا ہجار نا گنا کرکی ہاں جی ہاں جی سوڑا دو لاکھ نوں دا سا ہجار دے نال ہونو دی سوڑا لائی جائر تو سوڑے سروتے لائی جائر کنیک بن دیا ہے گی تے دیو تیاں نے دی ہجار شونی دل دے نال او دار مقابلہ شروع کی یعنی کہ تی ہجار نوں سوڑا دو لاکھ دے نال ملٹی پلائی کرنے ہو تے انہی فوج دی اور لڑای جڑی ہے گی یا ساتھ جگدے میں چھوڑی ہاں جعنی تی تے دس چالی ہیار نوں دو لاکھ نا گنا کرگی تی ہجار نا دس ہیار تابنا نہیں کہنے یا تی ہنا دی بھی ہنا دی بھی ہنا دی اوکے تی بڑھ گی تی ہیار نوں دو لاکھ نا دو لاکھ اٹھارہ ہیار سر سو سوڑا دو لاکھ اٹھارہ ہیار ہاں دی ہم پتہ میں کالکولیٹر دے کالکولیٹر دے تا سبھا موکر جنی دوڑے دوں میں نے تاہی کہنے لگے میں گیا کچھو کٹ آہی سوارٹ سالی نوں پوچھ لگا گرتی کر کے دس دے کائی دہائی سنکڑا ہجار دے ہزار لاکھ دے لاکھ کروڑ دے کروڑ ارب دس صرف سفرے چاہی دے ایک ارب اچھا جی ایک نیک ہوگے ہونو اے دے بندے یا پانج تے چار نوں سفرے نہیں ارب تو دا کٹی آجی بندی ہاں جی آجی پر شروع ہوایا ہے آجی پر شروع ہوایا ہے پھئی تھا انہیں تو جادے بند گے پیتتا ہے پتہ نہیں چلو جن میں تھوڑا ہوگے جادے ہو کروگے چلو ٹھیک ہے آجی یعنی کہ تی ہجار نوں ہاں دو لاکھ دے نال گناہ کروڑ انہیں سینہ دی لڑائی جری ہوئی ہے ہم اے دے بیتے سورج نوں سینہ پتی بنایا ہے چندرمہ نوں سجے پاسے کیتا کسے پاسے کسے نوں دیلتنوں کھبے پاسے پہلے ستائی بند جرے چوپے دے ہیں ہم پہلے ستائی بند انہ دی لڑائی دے ہیں اور انہیں پاپولیشن تا ہوندی بھی نہیں بندی ہے جے پہلے گرگوگن سے میں لکھ رہے ہیں تسی کیوں نہیں مننوں گے چلو ملنے نہیں پھر کوئی گل نہیں پہلے والڈ وار دوجہ والڈ وار تو کوشب نہیں ہے گا ہم اور بی سال اہل رائی ہم دی رہی ہیں اچھا بی سال ہاں جو بی سال ہم پہلے پہلے تسی ایک گالک کیتی سے گی وہ بھی لگ دا بھی نا گران تھا بھائی اثر ہویا ہاں ساڑے دیوتے وہ کہیں دے بھی اخیر دیوتے جا کے دنے جانے ایک پاسے دیرگ دیا ہے تو ایک پاسے ساتھ سندھ یہ دنے جانے ایک دوسرے دے سانچے وار دینار مرگے اچھا جتنا بابا دیب سنگھنا ہوئی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی دنے دے سانچے وار ہوئے یہ دنوں مرگے پہلے ستائی بند چوپے دے انہ دنے دی لڑائی دی یہ دے بچے تی ہجار شونی دلدی آپ سے لڑائی ہوئیا اور بی سال لڑائی ہندی رہیا تو یہاں سال آباد سارے مرگ ہم دے ہاں چار سو پانج میں چیدتر پہلے ستائی بند اے کہیں دے گاج کے آکھوں سات نام شریف آہے گا اور اس تو باید کہیں دے بھی او جنہی جب دی اگنی سی نا ہاں او اس جب دی اگنی دے بچے ایک ایسپری پیدا ہوئی گا ہاں او دا نام ہے گا دلہ دئی کیڑا دلہ دئی دلہ دئی ہاں جی بیکھا کتے ملے ہی جان دییا پیشان لبے بندہ اور اور بڑا سندر شروع پہ آہو او دے کوڑ بڑھا جس طریقے دنال جیتا سنٹوک سنگھ جدو ہے اپما کاردابا اسے طریقے تسی دس منان دے شروع دے چردر بھی پڑے جس طریقے دنال اپما کاردابا پوری اس لکھاری میں اسے طریقے دنال اپما جریح کی کیتی ہوئی ہے اور سارا کچھ زیڑا ہے گا گروہ گوبن سنگھ جیتے مو دے بچ پایا جا اور جیسے لے وہ اس ساری جد اگنی دے بچوں پیدا ہوئی جعنی کو پورے جد داجرہ نتیجہ خیر دے اے نکلیا بھی جہتی بھی مر گیا تے اور راجہ بھی مر گیا تے اس اگویس سال لے لڑائی دے بچوں ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ شے عرب ہاں جی جاری ساڈے شے عرب بڑھ دیا ٹھیک آجے چلو آجے چلتر شروع ہویا ہے اپنا آجے ہور چل دی آجے جانی کہ شے ساکر عرب لوکان دے لڑائی ہوئی ہے اس دے نے اور وہ دے بچے سورج بھی لڑے آتے وہ دے بچے چندرمہ بھی لڑے آتے باقی سارے دیوی دیو تیجرے ہنگیں لڑے آتے اور انہیں لوکان دے لڑائی دے بچوں ایک اسٹری پیدا ہوئی ہے آہو ٹھیک یا اور اس اسٹری میں جدو پیدا ہوکے اپنا آڑا دوالا دیکھیا بڑا ہو رہا سندر شریف سے گا شہستر بستر ہو دے کوڑیا پر انہوں کی دیو کوئی بندہ نہیں دکھائی دے رہا ہم یعنی کہ انہیں پیانک لڑائی بھی سال چل دی رہی شے عرب لوکی او دے چمرکہ پر گئے ہیں او دے وچھو ایک عورت پیدا ہو رہی ہے تو او کہیں دی ابھی میں ویا کے دینا لکھ رہا ہوں ہم انہوں ویا کرو انہوں واسطے کوئی پورش جیدہ ہے گا او نہیں درستا دیا سوٹے وال بڑیا بندہ نہیں ملیا ہاں دی تی پھر انہیں خیالیں کیتا ہے بھی میں ویا جیدہ کرونا میں وہ ویا کرونا ہے گا جنہوں میں دا سمگران تھا اپنا راب کہیں دا پی آگا او واا واا بھی کہیں دی میں راب دینا لی ویا کرا لینا تیرا اس سارے جاگت دا سمامیہ میں او دے نار ویا کرونا چل آپ کہیں دی ابھی یہ کانو ہور لبی جانے ہیں او ہی ٹھیک ہے بیلکل او نو ہونہ ویا واسطے لب واسطے اپنے منتر وغیرہ جوڑے ہیں گے وہ بڑھ دییا تی لکھاری ہے کہیں دا ابھی او سویلے پھر جنہیں پواننی ہیں ہون دیکھو جنہیں شب داولی اے دے وچھوارتی ہے آپ چوپی دے وچھو جتھوں انہوں نے پڑھنی بند کر دیتی ہے شروع منی کمیٹی نے بھی کرپا کری ہم پر جگماتا درندھ کرا پورا شب راتا انہوں نے لیلے بھی سرب ٹھوارب ہو سوائی پچی بند جڑے ہے گیا چوپی دے پڑھنیا تو وہ تو گان جڑی ہے گی چھاڑ دے نہیں ایون پروفیسر درشن سنگ دیئے میں کئی کیسٹہ ایو جیئے ہیں گی او سویلے بھی حالانکہ دا سمگراندھیں سباندھ بیچتے انہوں نے تقریباً بھی سالے پہنے پڑھا لگ چکا یہ دا سمگراندھ جیڑا ہے گا یہ گروہ کہتا ہے نہیں میرا خیال بھی کٹو کٹ بھی سالے انہوں نے پہنے 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 پڑھا چلے گیا انہوں نے پرچارنا شروع کر دیتا ہے حضور صاحب دینا دیو ہے گی ریکارڈنگ کے جڑی بوجھ پر چلے تے آپ کافی پرانی ہیں اور وہ تو باہر بیٹی دیاں میں کئی نا بھی ریکارڈنگ کے اہل چین ہے گیاں جیدے بچے ایک کہیں دیا بھی دیکھو جی جتو تاک غرمت دینا البیل نہیں سکھاندی شرد دیتی ہے راکھلے یا جتو میل نہیں کھاندی ہو شرد دیتی ہے لا میجھے ریت مر جادہ بچے سرب ٹھور بہو ساہی لکھا اسو تاک راکھلے یا جدو آگیا کرپا تری ہم پر جگ ماتا اسو شرد دیتی ہے یا بھئی نا پورا سوڈ کے جڑا ہے گا سہی طریقے دینا البیل پروان کیا گیا ہم تے ہون جدو آپا سمپردہ ہی لوکا دی گال کر دیا او کے دے بھی جاگ ماتا جڑے ہائے گا او پرماتمانو آکھے آگیا گیا آج را آپ پچھلے ہافتے جڑا انا دا کلیپ لاؤن دے او دے بچے بھی انہیں اے ہی بیاکیا ہو دی کیتی ہے جی پرماتمانو آکھے آگیا گیا پرمان گربانی دے دن دے ابھی توں میرا پیتا توں ہے میرا ماتا یہ گربانی ویچے رابنو ماتا آکھے آگیا اس واسطے ایتھے بھی جاگ ماتا آکھے آگیا یا پرون ایک دو گلنہ ایتھے ہور ویچارنواریاں ہے گیا کیونکہ ایت ایتھے چردتر دے ویچے جب وہ اہتری پیدا ہو کے رابنو اپنا واربرون واسطے جتن کر دی پہی آ لکھاری کہیں دا چلو کلیر ہو گیا فیتا اور پنکٹیاں میں پڑھ کے سنا دینا بھی کرپا کری جاگ ماتا پوانی اہت بطیا تاہیں بکھانی اے سے چردتر دے ویچے جنو خیرت جاگ ماتا کیا اے سے چردتر دے بطی میں آنکھ دے ویچے جاگ ماتا پوانی میں آگیا جا جدو کہ گرو گران صاحب جاگ ماتا پوانی کی بریہ کہاں شپانی اور جگمات کو ماتا پوانی کینو آکے آگیا ماتا پوانی کینو آکے آگیا جا جاگ ماتا پوانی کینو آکے دے ایک پاس سے یہ بھی کہی جا رہے ہیں گرو صاحب نے دوسرے گرانتہ جدو دوسرے گرانتہ دا دوسرے گرانتہ دا جا رہے ہیں چھوہ چارسو پانی میں سوٹردہ دوسرے گرانتہ دا دوسرے گرانتہ دا یا اے گرانتہ لاجمی ہے بھی ہندو آنگے گرانتہ ہونگے ہم ہم آبے کے آ یا تے ہندو جاگ مات کینو کہن دے ہا ہندو جاگ مات کو بانی پرمادما انو پھوڑی کہن دے جنو تو ہی کہنے پرمادما کاربرو کہنے کہ ہندو بھی جاگمات پوانی انہوں کہیں دے پہے ہیں نا نا صدی گال ہے گیا بھی جاگمات پوانی درگا نوی آکھے آگیا اس سے پوانی دیوی نوی آکھے آگیا کوئی شاک نہیں جی اچھا جی ایک سیکنڈ ایس ویلے جڑی ورلڈی پاپولیشن ہیں وہ ہے گیا قریب سات اربس ترانجا کروڑ ہاں جی وہ جڑی گروہ گوپن سنگھ جیدہ جکر کر رہا ہے وہ دے بیچے شے اربش پنجا کروڑ تے داس لاکھ مر گئیا سنجے بارناڑ وہ دے بیچے ایک اسپری پیدا ہو رہی کہیں دی میں رابت نال بیار کروں ہم انہیں مرے فیدہ بریہ ہی ہوگی پیدا تو سوری ایک بیردہ میسیج آیا جی کہیں دے تسی نانکی لیا سی دولہ دہی دولہ دہی ہاں اوکے اندھا ہوتا ساٹھے پینڈ رہی ہیں دی اچھا ویسے میں دا سا دنہا جیدہ بھی چھترے پر میں گئے نا چلا اخیرتے جا کے پر میں سے گالہ ہونے کی چیتا سے نا تو جو بھی ہونے گالہ آئی میں کہا دو میں انہوں نہیں لگتا دی چھتر جیدہ ہے گا سنگتورن ہوئے آنکے پر اوکے کہانی بڑی نی سینس چاہنی چلدہ ہے اخیرتے جا کے کدھرے بیاہ انہی لڑائی پڑھائی ہوگی کدھرے بیاہ دا دکھا دنے پر ہوئے نہیں بیاہ کتے اچھا اچھتر بھی ادھا کہتے ہیں جاں دے اجے بھی چھتر پورا بھی ہوایا ہے نا تو اجے بھی رہنڈا کہتے ہیں جدہ پر سب تکیوں ہاں گائب کر دیتا ہے باقی کہتے ہیں گائب دیتا ہویا ہے اے کہتے ہیں مڑ کے نا ساتھ رہے نا گروہ میں سے نا ہم کوٹ تا پاکتی کر دیا نا پر چھتر پورا کر کے جاؤ یہوں کہنڈا تسے گا اپنے کبال سے بیسہ سولہ چونہ ہونے ہونے بیسہ سولہ بھی لانگیا ہونے باقی پتا نہیں نا اجے اجے کڑا میں نو لاغ دا سو دو سو سال ہو رہا اجے ادھا ایک چالدہ رہا ہے نی بابا دیب سنگھنی بھی ساتھ لینے ہاں کیرت پر لاغے بیٹھے جڑے ہاں دی چلو پا کریے ہاں جی تو کہنڈے بھی راب نو لب دیا میں راب دے نا لگا کر دوں ہم تے جدوں نے منتر وغیرہ پڑے تے جگ مات پوانی پوانی نے انو بار دیتا ہم تو کہنڈے بھی آج رات تو وہ دا تیانتا رکھے سو جائیں آو گا ہم جو کجو تے نو کہو گا تو وہ کجو کریں ہاں پھر تیرا ادھا نالویا ہو جائے گا ہم کہ تو انو تیانتا رکھے آج سویں گی ترتیتے سونا ماں آج وہ تے نو رات نو واقع ملو گا ہاں میں لکھے جو تے نو کہو گا تو وہ کریں گی پھر تیرا ادھا نالویا جدہ ہے گا وہ جرور ہو گا ہاں گیا ادھا نالویا جدہ ہے گا مرد ہم کہنڈے بھی ابنہی ہویا رات سامنے وہ بالا جری ہے کسی دولہ دیس جری سے گئی ہوتا تیانتا رکھے سو گئی ہاں جی اب دی رات بھیلے کہنڈے بھی رب آگیا ہاں جیڑا دس مگران صدا رب آگیا جیڑے نام انہیں مہا کالا رکھیا کہ درے جا کھڑ کے جو کچھ بھی نام انہوں نے رکھی ہوئے ہیں ہاں جی ادھا رات بھیلے آگیا تھے انہیں آنے کے دولہ دینوں آکھیں آکھیں لگایا ہے جدوں سواس بیرج ایک دینٹ دا نام گھو رہا ریا ہاں جدوں کو دینٹ مرو گا پھر میں تیڑے نالویا کراما جہنے کے جے تو میرے نالویا کرونا تیس سواس بیرج دینٹ جیڑا آگا تیہنوں او دے نال لڑائی لڑنی یہ جانے کے اوہ دے اٹھائی تو لے کے پنتی پدیاں تاک ایک کہانی چل دی پہی ہے ہم ہم اپا کلے تھوڑا سنکھیب دے بچ کری چل دے ہیں ہاں جی کیوں اکال پرخنے جائیں جو مہاکال کہلو جا رب کہلو در سنگنا صدر جدہ کی جائے گا اور نے دولہ دیکھوں اے آکھیا بھی جدو خواف جیسے دینٹ مو تو انگاریں گی پھر میں تیر نالویا کراما ٹھیک یا اگلے دینٹ کہنے لگی دی دولہ دیسی آپ انہیں خوج لے کے پر خوج پھر پھر چھوڑا گی میں انہوں نہیں پھوڑا اچھا اجھے فوج ہے گی یا جانے انہیں ساڑے شیئر مر کے میں انہوں نہیں پھوڑا بھی ایری سینس کی بندییا دس مورنہیں تکینا بھی اگلے دینٹ وہ آپ انہیں پھر خوج لے کے چل دی ہم ہم اگلی گالجری ہو کہندہ بھی انہیں دینٹ دے ہوتے حلا بولیا ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ میرا سوال ہے پھر جے گروہ گوبین سنگھ ادھا کہندے یا پھر ساڑے شے ارب مر کے تے اجھے بھی فوج ہے گی یا ادھا مطلب ہے جدو انند پر سوڑا سو نڈے نمیدی پھر ساکھی دے کٹ کی تاو نہیں پھر دس لکھ تھا کوئی بہتتے نہیں ہے گے بیلکال بیلکال فیتا وہ ہی گالے بھی دس لکھ دی کہانے بھی ایسے کہتا گری بھی چیوں نہیں میں تا ہی تھا کہندہ ہے پھر گاپ مارنی چنگی طرح مارو جارا پھر انہوں سات جوگ دے پھر ایڈی ایڈی لڑائیاں ہو ساکنی ہیں دس لکھ تو کچھ بھی نہیں ہو سا پھر انہیں سال پہلا انہیں لکھا سال پہلا کہ دے ایڈی پاپولیشن سی پھر انہوں اگلی گاپ جری بڈی ہو بول دا پھر سنسر میکنے بھی ہوتے جو گرو گو بھل سنگی میں ہی مو دے پر چپائی جا رہی ہے ہا جی کہ گرو گو بھل سنگے لکھ دے پایا بھی رول ہ انہوں سنگے دینس منہوں ابتک ہا پندیاں انہوں بھالی ابتا مر دیا حال جی انہوں بھالی اندر چنگدر سورج ہمیں دیتا اچھا اگلا کہنے بھی رامن جتا حریجن سیتا اتھو اڈی اور سات جگتے بے چو کہہ رہے ہوا اور برگوہ بن سن کے گل لکھ دیکھ رہے ہوا کہنے دا ایک دن میرے نا شہیب جی لڑے ہیں میں شہیب جی نو بھی پی جا لیا شہیب جی دی مال لاؤ اندر دی مال لاؤ سورج دی مال لاؤ چندر مال رابن نو بھی کہنے دا میں جتا لیا کہیں کہنے دا او تو پیدا ہی نہیں ہویا آجے اور میں پھر تاہیوں کہنے جے کوئی سینس کے نام بن دی ہوئے تو میں نو دوش نہ دے اور یہ آپ پر کے میں نو داستے بھی یہ دی سہی سہی تھے آپ بن دی پی چلو جی جنگ شروع ہو گئی یہ سو دولہ دے دی تے او جڑا ہے گا دینٹ جڑا ہے گا وہ دا نام ہے گا سواس بھی اور نتیجہ نکل دا بھی جننے نو مار دییا گاں انہ دے سواسان دے بچوں لو دے بچوں ہور دینٹ جڑے پیدا ہونے شروع ہو جاندے اوہی کہانی جڑی ہم کونڈ دے سباندے بچ بھی سنتوک سنگ نے لکھی ہوئی آ حجور صاحب دے سباندے بچ بھی لکھی ہوئی آ تے جگہ دے اپنا سما لگا تا پہ چنڈی بھی بار بھی پڑھ لنگے اوہ دے بچ بھی کہانی یہ داندی ہے جننے دینٹ مار دیا انہ دے لاؤ دے طب کیا تو انہ دینٹ جڑے ہگیا وہ ہور پیدا ہوئی جاندے ہیں یا چاری انک تو لے کے تے ستتر انک تاک جڑا ہے گا انہ دی لڑائی جڑی ہے گیا اس وچ کے ہی چلی جاندے ہیں ہم دولہ دے ہی جننے نو مار دیا اور نے ہور پیدا ہونے شروع ہو جاندے ہیں تا تینے بھی اخیر دے ویچے پھر انہیں مہاں کادہ پہ آنتا ریا ہم بھی میرے پولو نہیں ہوں موکدے بھی آب ہی دنوں آنا پہ نا مہینے نو مار دے جا انہیں آکے کہنے لگے بھی دولہ دے ہی بھی سہتا کیتی ہے دینٹ مار دے شروع کیتے پر دینٹاں بھی گنتی جڑی ہے گیا صرف وضن لگتے ہیں ہم ہاں جی ہون جنی گنتیوں نے لکھیا وی پدم لکھیا او تھوڑی جانی کہ دونی دے نار تسی سوڑاں صفرہ ہور لارے ہو دے انہیں بن جانے او تھوڑی ایک گروہ گوبن سنگھ کہہ رہے ہیں عرب دے عرب خرب دے خرب ادفے پدموں دا جانی ہاں جی ہاں جی بھی پدم جانی بھی پدم دس عرب دا سو عرب دا خرب ہو گیا سو خرب دا پدم ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی جانی کہ تاری تو لے کے ستر پدے تک اے لڈائی اے نہ دی ہو رہی ہے اور جلے دینٹ اے ہونہ دی گنتی بھی پدم ہو رہی ہے ہم یہاں گروہ گوبن سنگھ کہ جنرس ورن چاہسی ہے کہ انہیں ابھی گروہ گرانٹ سنگھ دے بہتی گروہ اندی بانی آ او گروہ کہیں دے ابھی بولی ہے ساچ تارمہ چوٹنا بولی گی ہاں گروہ گوبن سنگھ جڑے ہے گیا ایک کہانی سانو سماؤں دی پایا جیسا کہانی دے بے چکین دی آدھی بھی پدم جڑے ہے گیا دینٹاں دی لڑائی چل دی پایتی او سا دینٹ دے نالک سات جوگ دے بہتی ہے جینے او سا رامنوں میں جت لے جیسا جیسا جمعی نہیں جینے جمعنا مجھے جیسا جوگباد دے بہتی جا جیسا اتھوئی موٹیویشن ملیا جی نا نو سورج پکاش تی ریت نامی جوک شاہ لکھیا گیایا دس مراند سارا ہندوان دے گرم تھا تو یہ موٹیویشن لے کے نا گپوڑا اجدہ دیاں ماری گیاں گروہ صاحب دینا آتی ہاں جی بیلکول بیلکول میں وہ گال کردہ سبھی جے ایسا ساری لکھتوں ہوں گروہ گوبیل سنجی دی مندنا کیڑی کیڑی گاپیاں گروہ گوبیل سنجی تو بڑھڈا گپی ایسی کتھوں لبان گیاں گیاں آہو ٹھاکر سنجی دا مگے مار دے پھرنا بیلکول 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 اور ہونے وہ جیڑی لڑائی ہو رہی ہے یہ دا اٹھتر پہ اوناسی پتہ جدو پر پڑھ دےیاں جانٹی میں پتہ پڑھ دیاں بھی مہاں دیو دا اسنی میں ڈوڑ گیا برمہ کہیں دے جتو نکلے اسی ہوتے بڑھ گیا باب کمول فلدیناب دے بیچ مشنو جڈا سی ہو بھی سمندر دے بیچ جا کے لکھ گیا ہاں اور یہ لڑائی دے بیچ وہ کہہ رہے آیا آپ کے لئے بھی سات پتہ اعادلتے سات اکاش اک مانتہ بنی ہوئی ہے ہاں جی چودہ لوکہ دی ہاں سات تردیاں دے سات اکاش ہو رہی ہے یا اور دس مندرند دا لکھا رہی ہے ایک اندہ بھی سات پتہ لاندے بیچ شے پتہ لکھ اندہ مٹی دی تور بن کے اڑ گیا اس لڑائی دے اک پتہ لجرا ہے گا باقی رہ گیا کہ اندہ باقی کے اندہ تیرہ اکراش ہی بن گے کہ اندہ تردیاں اڑ گیاں گئیں گا یا اندہ نو ادھا شرمے نہیں ہوتی ہوگی کی کر دے یا ساتھے بندے ساتھے کتھاکار بھی پروفیسر کے بدوار بھی ٹکسالی دا چلو تا بشارمے آنے تا گل شدو جانی کے ہونے اے ہو جہاں گاپا کہانیاں نو سن کے اے با ہاتھ میں دست دے پائے بھی جے کوئی گنگا سنو گا انہوں جبان لگی ہوگی ہاں تو تا لگو گی جے کوئی مورک سنو گا تو بھی چلاک مانجی نا نا میں کہنا جا گنگا سنو گا وہ بھی گارہ کڑو پہ دی ماں نو لکھنے لارے دی نوہا کی کر دی تا گنگا بھی بولنے لہا پوسٹ چی بولو گا اور تو زیہ پیشے جائے کر یہ کہاڑی سنائی دی نا کئی واری اپا تو ہم جگر کی طور پردے ہونے بھی کوڑا کینے دور دا ہاں یہ کتاب لکھنے بھی دگر 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 بس 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 جن نے سنتوک سنگنی لڑائیاں لکھی ہویاں گروہو میں سنگ جیدے سمیجاں گروہو میں جیدے سمیج نہیں آؤں ہاں ادھا بھی لکھن شیلی اوہو ادھا بھی لکھن شیلی یہ تھے ایدہ سندرہ سجل لکھائی بھی جنگ دے بچا چالدہ آ چالدہ آ چالدہ آ چالدہ آ بس بلک بلک ستمنجہ آنکتوں اے مہا کالدہ جدہ جدہ ہے گا ہونا شروع ہویا ہے ہاں دوپے دے ستمنجے میں پریتوں مہا کالدہ اپنا جدہ ہونا شروع ہویا ہے یا بس وہ جدہ خیر تاک تین سو ستر پہ دن تاک جلدہ جدہ ہے گا تین سو چوپئیاں جہاں اڑیلنہ جہاں جہاں بھی شاند ہے کے بار پہ ایک سو اٹھانویں تے ایک سو نینے میں پدہ یا پڑھ دے اپا پڑھ لے پہ سروتے میں بور ہونے پڑھنا پڑھنا تو پیدا رہی کوئی بھی ایک سیکنڈ جی اچھا گنتی پنچیا جی میرے کوڑ مدنوم پر اکھا پیا گیا عربتو بعد خرب جنی سو لکھ دا کروڑ ہو گیا سو کروڑ دا عرب ہو گیا تے سو عرب دا کھرب سو کھرب دا نیل سو نیل دا پدم جانی جیڑا نا کھربیا دس کھربیا او دا ٹریلین بندہ ہے ٹریلین ملین بلین ٹریلین تو بعد ٹریلین تو بعد یورپ دے ویچ گنتی ختم ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا دے ویچ اتنا گروہ گوروان سنگھ نے لڑائی جادے بڈی دیکھییا او پھر پدم تک جا رہی ہے تے سنکھ تک بھی جا رہی ہے گروہ گوروان سنگھ نے لڑائی کو گاپ مار کے دکھا دے وے بھی ہے تو بڑا بھی کوئی لیکس سانگا ٹکسالیاں نے پورا پربند کیتا پھر خبردار جے کسے نے ٹکسالیاں دے برہم گیا نے انو کا پی کیا گروہ گوروان سنگھ نے گاپا مار گیا سانو کا دے گئی جا نہیں اگلی گاپی نہ دی سنگھ دو جی تو کہیں دے بھی دینٹاں نے کروہ دوان ہوکے اپنے موں بچوں آگ گڑی اور اس آگ دے بچوں پھر پتھان پیدا ہوگی او تھوڑی یعنی کہ پتھان جیرے ہے گیا ہے سب لوگ دے پیدا ہوئے دینٹاں دے موں دے بچوں آگ گڑی ہو دے بچوں پتھان پیدا ہوئے اے پکی کسے ہندو دی لکھی ہو آجی ہے تا دوسری گا لکھیں دا بھی موں دے بچوں پھر انہوں نے آگ دے انگارے کر دے پھر مگل پیدا ہوگی پھر پروہ دے بچوں موں دے بچوں سواسے دے وہ دے بچوں سید تے شیخ پیدا ہوگی اور انہوں دے انہوں نے کئی نام یہ دے بچ لکھے ہوئے ہیں جدا بھی اپنی گلنوں صحیح صدق کرنواستے بیرم خان بہاتر خان بلوانڈ خان رسطم خان حسن خان حسن خان حسن خان نار خان نیاندہ خان اور جانی کے مگلہ بھی تے پتھانا بھی تے سید تے شیخ کی تے مسلمان قومہ اسلامی قومہ ماں اے بھی ساتھ جوگ دے سمیں پیدا ہوئیا او سے لڑائی دے بچوں اے ایک سو اٹھانے میں تے ایک سو نینے میں پدا جڑا ہے گا با اے چار سو پنجویں چڑتر دا جڑا ہے گا وہ اے گل کہہ رہا ہے پر اے خیر چو بیاہ ہو گیا کہ نہیں ہوتا دہی جڑی سی ہو نہیں ہوتا چار سو شیمائے چڑتر دلگیر نگل کر کے دیکھ لاؤ دھر کیا دھر کیا اور پھر کہیں دھائے دے بچ جی جدو اپنے جی تسیہ نو پڑھو گئے دے دو سو چمتی تو لے کے دو سو سمتالی تاک پدے کنے ایک ہو لے دے پدے چار سو پانجو تاک نہیں چار سو پانجو تا چڑتر دے چڑتر دے پدے بھی ہے نا اوکے 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 اچھا سوری سوری ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے 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 آیا جب دو سو چمتی تو لے کے دو سو سمتالی تاک دیا چودہ چوپنیاں نے دی پڑھ دیا ہم ہاں جی ہاں 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 اچھا ہاں 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 مرد شروع ہو گئے 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 چیلنج چیلنج ہے سب کا سینو جدو تھوڑی کومن سینسنوی چیلنج ہو گیا پھر تا بلے ہی شڑ دیو تسی مرد شروع ہو گئے 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 پیدا ہونے باندھ ہوگے مرنے شروع ہوگے اچھیر دے اپنے کھڑا دیا تریا گیا او دے نال سے رابض جیدی لڑائی ہوئی ہے دے رائے دے اپنا چین سو اسی چہتر پجہتر شہتر جیدے خیر لے پدے پڑھ دے تک سال دے جیدے گھٹکے ہیں جہاں کئی سمپردہ ماں دے گھٹکے ہیں ہونے ایسو لے پدھنے جدو اسی بچپن دے بچ پڑھ دے ہوندے سے انہوں دے پہ چو چو پئی فوڑی اوتھو شروع کیتی ہوئی ہوندی سی رہ را سبی جیدی ہے ہمری کرو حادی رشا تو پہلا دو دن چو پئیاں ہونے چلے ہونے سی بہر اثر کا کار سما تھا سیری اسکیت جگت کےنا تھا دو دے بار سو دو ورکر کار دیو اس تو جنرنا ہر کن راشش کا کارٹا شیشہ سیری اسکیت جگت کے اس تا پہوپن برشت جزم کے پئی سبے نان بدائی دے تن تن لوگر کے راجہ دوشتن دا گریب نواجہ آخل پہن کے سر جنال دا جانوے لے ہو بارے اے تین چر چو پئیاں ہوتو پہلا انہوں نے بڑکے دے اجے بھی شاید اوسے طریقے دا ہونے سن پوراں رہ راپے من دیا شروع ہونے کمیٹی آلی رہ رسنو عدوری من دیا جتا یا او کتھا ہوتو دس دی پائی ابھی مہا کالنے پھر دوسرا تیر مارے آنے انہوں آ مار دیتا او دا جکر تھوڑا جاونا تین چر چو پئیاں دے بچے انہ دی رہ رہ ستے بچے عجیبی آئے اور دینک نو مارن تو بعد پھر اے جنی تین سو ستتر پڑے تو جنی ہے گیا اے چو پئی جنی پرچلت کیتی ہوئے جنی چو پئی صاحب دی بانی آکے پرچلت کیتا ہے ہماری کروہا درشاہ پور نوے چتکیشاہ ایتھو اے چو پئی جنی ہے گیا ساتھ ہوں دییا جنی شروعنی کمیٹی جنی ریت مر جاتا دے بچے او دے پچی باندھ لے ہوئے ہیں انہوں نے ساری دی ساری اکیر تاکی جنی ہے گیا جا پر حیرانی دی گالے ابھی اکیر دے ہوتے کدھرے بھی جا کے او چرطر فرد جدہ پاکے بھی دوری دا دورا رہ گیا بھی لڑائی تو بعد دینک نو مارن تو بعد رابنے و سدولہ دے اکیر میں کوئی چکی تا کی تا کنی کی تا او دا کی بڑیا شروعا او دے بارے اس جلتر دے بیچ جی ری ہے گیا کوئی بھی جانکاری انہوں نے دے ہم سو سنخیپ دے بچے آپ ایتھو پائی دی آپ گھلکی تی انوالی سمیدے بچے ہوتا باتا انوالی بچے انوالی بچے 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 رگائیں کیونکہ چوپئی دے بچے کی کوئی ریج دے بچے بچے پچی شبی پدیاں دی یا سائی ٹھائی پڑھیں دی ہے گئی یا یا تو دے اپا جی آج جا آپ نے بچار نہیں کیتی سیرہ اونوالی دنہ بیچ کرنا گئی جب میں حینہ کی جتنہ کیتا ہے سنکھیب دے بیچ جو کو جو چاہتو پہنج میں چلتر ہے گا کم سے کم اسو چاہتو پہنج میں چلتر دی یعنی سنکھیب دی کہانی جی کوئی سانوچیتے رہ سکت بھی ہو جاد رہ سکت بھی ہو مکدہ بیاں گاپا کہانیاں پانیاں گیاں نالے نتنے امدی بانی بنا کے راکھ دتا جی اور او دے بچوں سانو نتنے امدی بانی کیا جا رہیا او دے بچوں آکھیا جا رہیا او دے امد سنچار دی بانیاں حالانکہ اے سے سمپردہ دا پڑیا ہویا سنتوک سنگھ آپ کہیں دعوا بھی چوبے جڑی ہے گیا امد سنچار ویڈے نہیں پڑی گئی یہ تو سنتوک سنگھ نے امد سنچار دی گل کیتی ہے انہیں لکھیا جب جی صاحب سوئیے سے پانچ پوڑیاں آنا بس ہے ہاں جی انہیں صرف ایک ایک یا بھی ہے تین بانی اجری ہیں گیاں وہاں امد سنچار ویڈے پڑیاں گئیاں اور سنتوک سنگھ اوہ جڑا دمزمین تک سال دے پانج میں مکھی گیانی سانس سنگھ دا شرومنی بدیار تھیا اور جی دے ہوتے سارے مان کر دیا بھی او دے بارگا اتحاسکار جڑا کوئی نہیں گا ہے جی دے بارے ایک اندے پیابی انہوں گروہ گوھن سنگھ جی نے بہتر وارن درشن دے کے اوہ دے اوہ دے پولو ایک برے اتحاسکار جڑا ہے گا سارا لکھایا تھا جی دے سبند پہ چکہیں دے پایا بڑی بندگی والے روح سے روح ہو جی صوری کے پہنے پہنے پڑی سمر میں کر دی تھی بعد پہ چو گرے اتحاسکار جڑا ہے گا لکھنا شروع کر دی تھی گے اوہ سنتوک سنگھ نے ملکہ دی چاوپی جڑی ہے گیا ایک برگو برسنگ جنہیں امر دیار کرنے میں نے اس میں پڑے آیا اے ہے سنتوک سنگھ نے بابا دیب سنگھ آلی کا ٹنگڑا جکر کیتا ہے نا بابا دیب سنگھ دا نام بھی نہیں لکھیا کرے تو گرباک سنگھ دا تھا بالکل نہیں ہے نہیں نہیں گرباک سنگھ دا تک شاہا ہے کہ میں باز لچ ہویا جتا گرباک سنگھ دا اس وقت میں دوسرا دکھنا پہنا کیا جوڑ دے پائی رام کو اگری سپنگھ دے بیچے کتا کانے بھی جت سارا ہے پہا سنے اما بیو دے بیچے نا کی کی دیتا ہے ہمیں بیری سمال خطبی چونے کے لیے گا لیا ہے سوالے بیو سے گرباک سنگھ دے نال جوڑے آئے نو جا کسے ہور گرباک سنگھ دے نال جوڑے آئے آب پہ ہون ٹکسال دے مکھی کڑو پڑے ہون دے بابیود بھی بابا دیب سنگھ دا جکر نہیں کر رہا دلگی رامنا نو کی بخت پہ آیا نو بچوں نہیں دا پر حیرانی دی گالا ہور جنیاں سنپردانا ہے گیا شوٹیاں موٹیاں سارے اندھا سنپردان جکر کرداتے ہیں ہمم پائی کرنے گیا جی تو جری پانت چلیا پائی سترے شاہ تو جرا پانت چلیا ہویا نیانگر کتنوں چلے ہویا پائی مان سنگھ تو جڑا چلے آیا سارے اندھا جکر کرداتے ہیں ابا جری اپنی سنگھ کتنا ہو پڑے آیا ہویا ابا اوہ سنسٹادا جرا مکھیا اوہ دا پورے دو اکھر بھی نہیں لکھے دو اکھر بھی نہیں لکھے نام با بھی جکر نہیں کیتا کیے انہیں اے جکر کیتا ہے پہ میں سنسنگھ کو لو پڑے آیا کبھی سنسنگھ نہیں ہاں میں نے یاد نہیں دے بارے بارے ہیں آپ ہی کلیم کر دے پہے اب میں وہ ہی کل کر دا نا پہ ہو سکتا ہے انہوں کچھ میں نہیں باچ کلیم کر لیا ہوئے ادھا میں نے وہ دیکھنے پہنے کے اپنے تو کئی تھا میں دیتے ہیں انہیں اپنے گروہ دی اپنے بدعہ دادے دی گلت کیتی ہوئی پر اسے چیتیاں نے سنسنگھ دا نام دیتا ہے انہیں دیکھنا ہوں نہیں چلو اسی کہہ دیں نا پہ اسی اسی مہل لینہ پہ نہیں لکھایا چلو یہ ٹکسالی ہو جی ہے گا تا لب کے دکھاڑو اسی ہم لبن آپ پہ لبن کے کیونکہ ساڑھے نال جہاں دینا پڑے ہوئے یہ تو روڑ پڑھ دیا اسی میں کہہ دیں نا پہ اسی ریڈیو تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہیں لکھایا جی انہیں نا آجتا ہاں پہ ترلو بشی ہونگے ثبوت دلگیر نے لب کے دے دینا ہاں نا ٹپالی لب کے ہوگا نہیں تھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جی ساڑھے لوگ کوئی نہیں جی تھا نو ہندہ تھوڑا جا تانوا تھوڑا خاصا بھائی گر جی کی فتح ٹھیک ہے